جمع کشمیر پولیس نے جمعرات کو شمال زل پٹن کی ایک خاتون کو اس کی شوہر کے قتل کے الزام میں گفتار کر لیا پولیس نے اس کیس میں ایک اور شخص کو بھی گفتار کر کے بتایا کہ مذکورہ خاتون کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے اور دونوں نے مل کر قتل کا جرم انجام دیا پولیس کی مطابق ایک شخص اس کا نام محمد عطاف ملک تھا پٹن کا رہنے والا اس کی جو ہے نیش ایک کاؤشڑ کے باہر جو ہے گریو بھی ملی اور اس کے فیملی میمبرز نے جو وہاں پہ اس کے عزیز و قارت تھے ہوگون نے اس کو اکورڈنگلی دفنا دیا اور ساری جو افرومنٹی ہے وہ تبیت کر گئے یہ کیس وہاں پہ رکھ گیا اس کے بعد بائیس مارچ کو بائیس مارچ دوزار اکیس کو ہمارے پاس اس کے کچھ جو برادر ہے اس نے ہمارے پاس کنپلیٹ کی کہ اس کو اس موت میں کچھ شک ہے اور یہ مصطبع جو ہے بہت ہوا لگ رہا ہے اس کو اکورڈنگلی جب ہم نے اس میں چھانوین شروع کری تو چھانوین اور تقدیش کی بات یہ پتا چلا کہ جو کنپلیٹ ہمارے پاس اب آئی ہے اس کے تحت ہم کو اس میں ایکزومیشن کرنی پڑی ہے اکورڈنگلی ڈسٹرک میریٹ سٹریٹ بارہ ملہ سے استدا کی گئی اور جو ہے باڈی کا ایگزومیشن ہوا اور اس کے بعد پورے پینل آف ڈاکٹرز نے اس کا جو ہے پوس مارٹم کیا اور پوس مارٹم کے بعد جو انتہرم ڈاکٹریز ریپورٹ ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کی بیسس پہ یہ کلیر ہوا کہ یہ ایک نیچرل ڈیٹ نہیں تھی بلکہ اسے قانون سے اور پولیس سے چھپا کر دفنایا گیا اس قانون سے کہ ایک گھنونی جو قرائم ہے اس کو چھپایا جا سکتے تو اس حصنو ہے ہماری تفتیش آگے بڑھی اور سب سے پہلے جو ہماری تفتیش شکت ہوا اس میں ہم نے کافی اپنے ہیومن اور ٹیکنکل سورسز جو ہے ان کو لگایا اور جو ٹیو ہے اس دی پیو پٹن نے اس انیسٹیشن کو ہیڈ کیا کے ساتھ اسے چو پٹن بھی تھے اور جو باقی آئے اس سے ساتھ میں انہوں نے کافی جو ہے اس میں محنت کری اور اس کے چلتے یہاں پہ جو ہے یہ کیس جو ہے سالو ہوا اور اس میں دو جو ہے اکیوزڈ وہ سامنے آئے اور ان کو غیرتار کیا گیا ایک اس کی وائف تسلیمہ بیگم جو کی اس میں ملوث پائی گئی اور پھر اس کے جو انکشاف پہ دوسرا ایک آدمی جس کا نام کی ہے گلام محمد یہ فرار ہوا اس کی جو ہے تلاش میں پولیس لگ گئی اور کئی دن تک افرار رہا اور اس کو کسی دوسرے ڈسٹرک سے جو ہے ہم نے اریسٹ کیا اور پھر جو فردل تفتیش بامل لائی اس کے تحت یہ ثابت ہوا کہ کانسپرسی کے تحت ان دونوں نے اس دن رات کو پہلے تسلیمہ نے اس آدمی گلام محمد کو بڑایا اور پھر پہلے تو اس کا کوشش کیا کی گلہ دبایا جایا اور اس کے بعد یہ کوشش دی کہ گام کو پورا انجام دینے کے لیے ایک گھنڈے سے اس کا سرپیوار کیا اور اس پورے واقعے کو ایک 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 نیچرل یا ایک ایکسیڈنٹل ڈیتھ دینے کی جو کوشش کی گئی ایوڈنس کو جو ہے ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی گئی اس کے چلتے ہیں انہوں نے پھر اس کو دوسری جگہ جو کہ کاوششٹ میں نے پہلے کہا وہاں پہ جا کے پھنگ دیا سیڈیوں کے پاس تاکہ ایسا تصور کیا جائے کہ یہ موت جو ہے وہ گر کے ہوئی ہے پھسل کے ہوئی ہے نہ کہ کسی ضرب کی ورہ سے تو ابھی جو انسٹیکیشن ہے اس میں رواں ہے دونوں اکیوز جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور جو اس میں عالی ضرب ہے وہ بھی برامت ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس باقی ایوڈنس ہے وہ دھی اس میں موصول ہوئی ہے اور فورنسک اور فائنل میڈیسل ریپورٹ اپورویٹڈ ہے اور اقارڈنگلی ہم اس کے بعد اس کیس کو انتفدیش کو مکمل کر کے ان کی بلانچار شکل پیش کریں مرے پاس ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہمارے پاس فراغ سامیہ آئے ہیں کہ شاید جو ڈسیزڈ ہے اس کی وائف اور جو دوسرا شخص ہے اس کے بیچ میں کچھ ایسے تعلقات کے شاید جن کی ورہ سے ایک رائم اوفیشن ہو گیا اور ابھی تک یہی سامیہ آئے ہیں دیکھیں اس میں کونگنزنس پولیس تبھی لیتی ہے کسی بھی کیس کا جب پولیس کے پاس ایک جو اکرنس ہے وہ اس حساب سے ریپورٹ ہو یا اس کی صاحب سے اس کا ہمارے پاس انفرمیشن ملے جو اطلاع ہمارے پاس پہلے آئی وہ 22 مارچ کو آئی جبکہ اس کی برادر نے ہمارے پاس فارمل ایک رائٹنگ میں کمپلینٹ کری اس سے پہلے پولیس کے پاس اطلاع جو ہے نہیں آئی اور اس کو فیملی لیول پہ ہی ہے کہ انہوں نے نیچرل یا ایکسیدنٹل ڈیتھ دے کے اس کو دفنا دیا تھا اور تب ہی میں نے کہا کہ اس میں کوشش یہ ہی کی گئی تھی کہ اس چیز کو چھپایا جائے اور اس چیز کی بھی تفتیش پروپرلی ہوگی کہ وہ کیوں چھپایا گیا اور اس میں کون کون مجالستہ کیوں چھپایا